السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہی کفا و سلام علیہ بادہ اللہین استفعہ محترم ناظرین اکرام ایک اہم وظیفہ لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں پہار جیسا قرض اتارنے کا وظیفہ اگر ہم اور آپ یہ وظیفہ کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہمارے لئے بہت فائدہ ہے آئیے یہ آزمودہ نسخہ ہے آزمایا گیا ہے اور فائدہ ہوا ہے میں آپ کے سامنے وہ دعا پڑھنا چاہتا ہوں وہ وظیفہ پڑھنا چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے جو بھائی قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کے لئے آسانی پیدا کر دیں گے سنانت نمزی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3563 ابو عائل بیان کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی آیا جو غلام تھا کسی کا اس کو پیسے ادا کرنے تھے تاکہ وہ آزاد ہو جائے تو انہوں نے آ کر کہا فعینی آپ میری مدد کیجئے اسے یہ پتا چلا ہمیں اور آپ کو لوگوں کے پاس جانا چاہیے اور قرضہ اتارنے کے لئے بات کرنی چاہیے اور آپ کو امید رہے کہ یہ ضرور ہماری مدد کرے گا تو علی رضی اللہ عنہ نے ان سے کیا کہا اَلَا أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ کیا میں تجھے وہ کلمانہ سکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھایا ہے تو بلاخر انہوں نے یہ سکھایا اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھایا یہ وظیفہ سکھایا وہ وظیفہ کیا ہے آپ بھی آت کر لیے اپنے موبائل میں رکھے رہیے لوگوں کو بھیجئے اس کو پڑھئے عمل کیجئے وہ وظیفہ یہ ہے اللہم اکفنی بحلالکا انحرامک واغننی بفضلکا امن سواک اللہم اکفنی بحلالکا انحرامک واغننی بفضلکا امن سواک یہ وظیفہ میں نے پڑھا راوی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی رضی اللہ تعالی نے بیان فرمایا کہ اگر سیر پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہے تو اللہ تعالی اس قرضے کو اس دعا کی وجہ سے اس وظیفہ کی وجہ سے اتار دے گا اے اللہ ہم میں سے جو قرض میں ڈوبے اس کا قرضہ اتار دے آمین انشاءاللہ پھر ملیں گے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ